اسلام میں مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں مطلب کوئی انگلی اٹھا سکے اسلام میں کوئی مطلب ہے کہ الحمدللہ عیب ہی نہیں ہم مسلمان جو ہیں نا ہمارا ایمان ہے کہ اسلام میں کوئی خامی نہیں ہے کوئی عیب نہیں ہے اور خوبیاں ہی خوبیاں ہیں میرے سامنے حدیث ہے بابا دو حدیث میں بیان کرتا ہوں ایک حدیث ہے بلا شبہ دین آسان ہے جو شخص اس دین کو مشکل بنانے کی کوشش کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا اور ایک اور حدیث ہے تم آسانی کرنے کے لئے بھیجے گئے ہو مشکل میں ڈالنے کے لئے نہیں بھیجے گئے ہو الحمدللہ ہمارے دین میں آسانیابی عطا کی گئی ہیں سمجھنے کی ضرورت ہے سیکھنے کی ضرورت ہے دعوت اسلام کے مددی ماحول میں آئیں انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا یہ کہ جہالت ہوتی ہے بعض لوگوں کے جو بولتے ہیں کہ یہ مشکل ہے یا کبھی یہ بولتے ہیں کہ مولانا انہیں مشکل کر دیا ہے اور یہ جہالت کی بات ہے ورنہ آپ جس دنیا کی بات کرتے ہیں اس میں جو دشواری ہیں وہ نظر نہیں آتی آپ جیسے کہ جو مزدوری کرتے ہیں بے گاری کرتے ہیں بجری اٹھاتے ہیں وہ تعمیرات کا کام کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ ہم مجھے سا آدمی ہیں نا اس کو ایک کروڑ روپیا دیہاری دی جائے نا تب بھی اس پر قادیر ہی نہ ہو سکے کہ وہ دنوری ہے ٹاٹو گھر سکے قدرت ہی نہ پائیں گر پڑے تو یہ کہ آخر کتنا مشکل کا کام ہے اور دنیا کے دیگر کام نوکری کسی کا دل لگتا ہے اس کے لئے آسان ہے وہ جس کا دل نہیں لگتا اس کے لئے کتنا مشکل ہوتا ہے اسی طرح دکنداری اسی طرح مطلب ہے کوئی گڑا کھوتا ہے کوئی پانی ڈھوتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے یہ دنیا میں کتنی محنتیں مشاکتیں کرتے ہیں پھر بھی معاذ اللہ وہ دین کو یہ حدف بنانا ہے کہ اس میں مشکلات ہیں اس میں سختیں آئیں معاذ اللہ ثمہ معاذ اللہ اللہ تبارکہ و تعالی عقل سلیم عطا فرمائے دین میں جو بھی ہے وہ خوبی ہی خوبی ہے آسانی ہی آسانی ہے اور اس میں کوئی خامی ہے ہی نہیں اور جو علماء کرام فرماتے ہیں ہم مطلب انہیں کہ بہت چشم و سر اس کو قبول کرتے ہیں ہم نے مطلب انہیں کہ علماء کرام کے فرمان سے ٹکرانا نہیں ہے جو علماء سنت فرمائے لبہ ایک ٹھیک ہے ہماری عقل کتنی ہے ہمارا علم کتنا اپنی معلومات کتنی ہے خاما کا وہ شیطان کے چکر میں اگر ہم اشیاری کریں ہمیں مطلب حضو کے فرض کو پوچھے تو بھگ لے جا کے جنازے کی دعا سناو تو پسین آ جائے ہماری حالت دیئے اور ہم بولے کہ اسلام میں یوں ہیں علماء یوں کہتے ہیں مولویوں نے دین کو مشکل بارا دیا ہے معادلہ اپنے کو آتا کیا ہے اس لئے مطلب ایسی باتیں وہی کرتا ہے جس کو شیطان وسوسے دیتا ہے اور وہ اس کے چکر میں آ جاتا ہے اگر سعادت مند مسلمان کبھی ایسی بات نوکے زبان پر نہیں لاسکتا اور ہمیں سعادت مند ہی بننا ہے اور یہی رہنا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزوجل